ناظرین دنیا پر میں آج ٹیچرز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے ٹیچرز کو ان کی جو خدمات ہیں ان پر خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اور ایسے ہی ایک ٹیچر سے میں آج آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں یہ وہ ٹیچر ہیں جو معاشرے میں عظم و حمد کی عالی مثال ہیں ان کا نام زاہد رفیق ہے اور یہ معذور ہیں اور یہ کئی کلومیٹر سفر تیہ کر کے بچوں کو پڑھانے کے لیے سکول آتے ہیں اور یہ کئی سال سے اس موٹر سائیکل لکشے پر یہ سوار ہوتے ہیں اور یہاں آتے ہیں سکول میں اور بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں اور ان کی کلاس ہے پانچوی جماعت کو پڑھاتے ہیں اور پانچوی جماعت کے ان کی کلاس کے جو نتائج ہیں وہ بھی بہت اچھے آتے ہیں انہوں نے عالی تعلیم حاصل کی میٹرک سے لے کر اہم میں اردو تک انہوں نے عالی نمروم سے انہوں نے امتحان پاس کیا جس کے بعد انہوں نے ٹیچنگ کا شعبہ ہے اسے اختیار کیا زہد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں زہد صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ زہد صاحب کیا لگن تھی کیا شوق تھا کہ آپ نے اس شعبے کو اختیار کیا اور آج بچوں کو کئی سال سے پڑھا رہے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح سکول آنا بچوں کو پڑھانا لیکن کچھ حاصل کرنے کے لئے کچھ کونہ بھی پڑھتا ہے تو اس لئے یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پیشے کو اپنے لیا ایڈاپٹ کیا تھا اس وقت سے مجھے بھی شوق ہوا کہ جو آپ نے فرمایا کہ مجھے محلم بنا کر بھیجا گیا تو یہ سب سے زیادہ عجر رکھتا ہے لوگوں کو تعلیم دینا ہے ایک غیر شعور شدہ انسان کو شعور کے اندر اس کے اندر شعور ٹیچرز یہ پر کیا پیغام دینا چاہیے ٹیچرز یہ کے اندر یہی پیغام ہے کہ حکومت کو بھی ٹیچرز جو ڈیسیبل ٹیچرز ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے ان کی مشکلات کو دور کرنا چاہیے آپ کو معذوری کیسے ہوئی کیسے معذور ہوئے کب سے معذور ہیں میں مجھے بچپن میں بخار ہوا تھا جس ویسے وہ مجھے پٹھے کمجور ہو گئے تو بہت زیادہ علاج کرایا لیکن نفاقہ نہیں ہوا پھر میں نے اس کو اپنے زاہد رفیق صاحب جی بڑی مشکلوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی پہلے تعلیم خود حاصل کی جس کے بعد اب یہ بچوں کو جو ہیں وہ تعلیم دے رہے ہیں پڑھا رہے ہیں دن رات محنت کرتے ہیں بڑی ایفٹ کرتے ہیں اور یہ جو ہیں وہ عالی مثال ہیں انہوں نے اپنی جو معذوری تھی وہ کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننے دی بلکہ انہوں نے جو ہیں وہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا پہلے خود تعلیم حاصل کی اب بچوں کو پڑھا رہے ہیں بچے بھی کافی خوش ہیں جو یہاں پر جب ہم پہنچے ہم نے بچوں سے بات کی تو بچوں کو کہنا تھا کہ ہم بہت خوش ہیں بڑے اچھے طریقے سے جو ہیں وہ زہد رفیق جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ ٹیچر ڈے کے موقع پہ ہم جو ہیں وہ دنیا بھر میں آج ٹیچر ڈے منایا جا رہا ہے اور ایسے میں ہم وہ پاکستانی ٹیچر جو ہیں ان سے ملاقات کرائے ہیں اس پاکستانی ٹیچر سے جو کئی کلومیٹر سفر تیع کر کے یہ موٹر سائیکل رکشہ ہے ان کا یہاں پر پہنچتے ہیں سکول میں اور صرف شوق کیا ہے کہ بچوں کو میں نے پڑھانا ہے بڑی تکلیف بڑا سفر کرنا پڑتا ہے ان کو لیکن ان کا ہی کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تعلیم کو فروغ دوں اور اس میں تعلیم کو فروغ دینے میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کروں اور اگر انسان میں لگن ہو کچھ کر دکھانے کی تو کامیاب انسان ضرور ہوتا ہے اور معذوری انسان کی جسم میں کسی بھی حصے پہ ہو اگر اس شخص میں کچھ کر دکھانے کا جنون ہے اور ان میں یہ کہتے ہیں کہ بچپن سے مجھے شوق تھا کہ میں بچوں کو پڑھا ہوں میں تعلیم حاصل کروں پہلے خود تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا جس کے بعد اب یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے یہی کہ مخلص ہو کہ بچے بچوں کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ علم حاصل کریں اور اپنے ملک و قوم کی خدمت کریں بغیر کسی لالچ کے یہ ملک و قوم ہم نے سب نے ملکر خدمت کرنی ہے تعمیر و ترقی میں پاکستان کی کردار اپنا ادا کرنا ہے اور باقی جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے زہد رفیق یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کس طرح سے یہ دن رات محنت کرتے ہیں بچوں کو پڑھانے میں اور فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات